السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ جہاں پر گئے ہوں بھائی آج کے دن میں کیا خاصیات ہیں آج کے دن کی یہ زبرداز بات ہے تو ویدر بہت اچھا ہوا ہے حسین ترین اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈیلی روٹین کے ساتھ ایک کیری کی کھٹی ملی سی چٹنی جو کہ ہوتی ہے بڑی مزدار سی آپ بس کھائیں تو کھائے تو کھاتے رہے ہیں بہت ایزی ٹو میک ہے اور اس کو کیچپ کے بدلے ہمارے خرمے میں زیادہ در کیچپ کے بدلے اسی کو ہیوز کرتی ہوں پاکورو کے ساتھ چنہ چاٹ کے ساتھ یا برگر وغیرہ کے ساتھ چلیں تو دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی مزدار سی چٹنی کی ریسپی چلیں جی یہاں پر آٹا میں مکس کرنے لگی ہوں کیونکہ میں دو طرح کے آٹے ملاتی ہوں چکی کا اور اس کے اندر تھوڑا سا فائن آٹا ہم اس کو ملا لیتے ہوں اس سے روٹی بڑی اچھے بنتی ہے اب میں اس کو مکس اپ کر لیتی ہوں اور میں نے بنایا تھا شامی کبام اس کا یہ بیٹر زرہ سا ہوگی ہے پتلا اب میں کیا کروں گی اس کے ساتھ تھوڑے سے اس میں آلو گوائل کر دوں گی اس کو تو سمیٹنا ہے میں نے تو بچوں کو نلا دھلا کے فارغ کر دیئے میں نے تیار ہوگئے ہیں میں نے کھانے کے تیار کرنے لگی ہوں اب میں نے کہتے ہیں کہ وہ پوریاں کھیں گے کتلیوں کے ساتھ جو میں نے زیرے والے آلو بنایا تھے ویدر چیک کر آتی ہوں کسی کھالی گھٹا ہے حسین ویدر ہوگا ہے ماشدہ سے تیر تیز ہوانی ہوگا ہے ماشدہ حسین ماشدہ یہ دیکھیں دوبتہ کی سوڑتا جانے ہمارے کے سال سا ہمارے کے سال سا لولی میں نے اسے بناتے ہیں پوریاں روٹی بنایاں روٹی نہیں کھائیں گے میں نے اسے بناتے ہیں پوریاں بند گئیں ابرا جمل کی جو ابرا جلو دستا خان پر لکھو شاپ باش شاپ باش شاپ باش شاپ باش شاپ باش شاپ باش 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 بچم سٹارٹ کرو میں آری ہوں چلیں جی ابریج جمال کو کھانا دیتی ہوں زبردستی آلو کی قطعی ہاں ہاں پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے چلو اچھا دونوں کی ہیں دونوں ساتھ میں کھانا چلو ابریج بسم اللہ ہی پڑھ لو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو کھا کے بتاؤ جلی سے ایک بائٹ جلی سے فٹا فٹ سے چلو بجو کھا کے بتاؤ ریویو پلیز اچھا آپ بھی جاتے ہیں یامی اب اس کی فیوریٹ پوریاں اور آلو کی قطعیاں چلو بھئی چلو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ بردستی راتی کھانے کی تیاری آج میں بنا رہی ہوں شامی کباب اور اس کے سال ہری باری چٹنی اور کی کھٹی مٹی چٹنی جو آپ کو دکھاتی ہوں کی کھٹی مٹی چٹنی بنتی ہو میں کیسے بناتی ہوں یہ ایک کیری میں نے لیے جو کہ آگئی ہے میٹھی بلکل آم کی طرح تو اب کیا ہوگا اس میں میں تھوڑی سی ایملی بڑھا لوں گی اس کے ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑی سی کھٹی ہوئی چلی چلے جی یہ تھوڑی سی میں ایملی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور ایملی ڈالنا ضرور ہے کیری بہت ہی میٹھیا گی شدیر جب یہ پک جائے گا اس کو میں تھوڑا سا گلا لوں گی کیری کو پھر اس کے بعد میں آگے بتاتی ہوں میں کیا پروسس کروں گی چولے پر رکھیں سیدھا سے اس کو پکا لوں گی ساپٹ کر لوں گی کیری کو چلے چلے جب تک کیری پک رہی ہے میں آگے بتاتی ہوں یہ کیا کرنا ہے آپ کو میرے پاس تھوڑا سا زیرہ اور چار پانچ دانے کاری ملچوں کے میں اس میں اس کو کوٹ لوں گی اور پھر میں وہ بھی سمیٹ کروں گی چلے میں اس کو کوٹ کروں گی پھر آپ کو دکھاتے ہوں چلے جی جو میں نے یہ زیرہ کاری ملچ پیس کے رکھی تھی یہ میں نے سمیٹ کر دیا اس کے ساتھ پودینہ جائے گا اور دو ہری ملچے بھی میں ایٹ کروں گے اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے اور پودینہ سے ویسے بھی اگر آپ کوئی ہیوی چیز کھاتے ہیں ویری ایزی ٹو ڈائی جسٹ ہو جاتا ہے اور یہ سارا میکسٹر ہو گیا پورا گرل کے کہتے ہیں اس کو کیری اب میں اس میں میکسٹر کروں گا اس کو بلانڈ کروں گا اچھے طریقے سے صحیح ہے اچھے طریقے سے میکسٹر کروں گا چیزیں میں نے تیار کر لی تھی بس میں کباب بناؤں گی پھٹا پھٹ سے اور ان کو کھلاوں گے اور ان کو سراؤں گی بناتیوں میں کباب بھائی ابری زمل نے کباب کے ساتھ پراتھا بنوائے تھا اب میں ان کو کھلاوں گی پراتھا اور کباب چلو بھی چلو کھا کے بتا آؤ بسم اللہی تو پڑو جڑی سے پھٹا پھٹ سے بسم اللہی بسم اللہی کوئی بات نہیں چھوٹی بہن ہے کیسے زمل بتاؤ جلتی سے بتاؤ یمی چھوٹے ہیں جی کھاتے ان کو کھلاتے ہیں اور پھر پھٹا پھٹ سے ان کو سولاتے ہیں ابریش آپ بتائیے امی نے صحیح بنا دیئے امی پاس ہو گئی ہے دان دانا یہ بابا ناشتہ لینے گئے تھے تو زمل بی بی جو نا بابا کے ساتھ لگ کے چلی گئی ہیں اور ابریش کو سولا دیا ہے بچوں کو سولا دیا اور یہ رہ گئی ہیں سونے سے انہوں نے دیکھ لی کہ بابا جا رہے ہیں باہر ناشتہ نے سوٹے سے اٹھ گئی ہے چلیں جی تو یہ زمل بی بی آرہی ہے بابا کے ساتھ گھوم کے سلانے میں دونوں کو ساتھ میں لیٹی تھی مگر زمل نے دیکھ لی کہ بابا جا رہے ہیں تو ایکٹیف ہو گئی فوراں سے تو بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے بابا کو بھی بھوک لگی تو بابا نے کہا چلو سبایار کھانا لگا چلتی سے بس کھانا مانا کھایا کچن میں نے کلین اپ کر لیا سارا رات کو سونے سے پہلے بس یہ بردن واش کر کے رکھے درائے ہو جائیں گے تو بھر سو کیابن میں رکھوں گی ہاں سبا اچھا دے رہی ہوں تو بس چلیں چلتی ہوں آج کا تھا یہ میرا چھوٹا سب ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسن آیا ہوگا کل پھر آئیں گے آپ کے سامنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ انشاءاللہ نئے دیکھنے والے مجھے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو دیکھیں ہمیں لائک کریں شیئر اور کومنٹ سبسکرائب کریں تو بس آج ہم چلتے ہیں کل ہم پھر آئیں گے آج کے لئے ہم کہیں گے سب سے اللہ حافظ